بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ نیب کی ٹیم کا صوبائی وزیر سویل اینورسیال کی رہش پر چھاپا ذرائق مطابق نیب کی ٹیم نے اہم دستویزات اپنی تحویل میں لے لی ہیں علی محمد شہر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مجھے جانے گے علی آگاہ کے جگہ اس پارے میں جی بالکل نیب کی ٹیم سکھر نے صوبائی وزیر سویل اینورسیال کے لارکانہ میں قائم رہا ہشکہ پر چھاپا مارا ہے ذرائق کے مطابق نیب ٹیم نے صوبائی وزیر کے آمدن سے زائد اساسا جات بنا رہا ہے کہ سسلے میں تحقیقات کافی عرصے سے چل رہی ہے اسی سسلے میں چھاپا مارا آئے اور نیب ٹیم کو اہم دستویزات بھی ملے ہیں نیب مزید کہنا ہے کہ اس سسلے میں تحقیقات کافی عرصے سے چل رہی ہے مگر آج جو ہے ٹیم ابھی تک رہا شکرہ پر موجود ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سسلے میں پہلے بھی سسلے میں تحقیقات چل رہی ہے اور دستویزات آج تحقیق میں لیے گئے ہیں اور مزید تفصیح کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی محمد شاہر ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسی پر بات کریں گے سسلے میں تحقیقات موجود ہیں بہت شکریہ سوئلن ورسیال صاحب آپ کے وقت کا کیا بتائیں گے جو نیپ کی جانب سے چھاپا مارا کیا ہے جی سب سے پہلے تو میرے خیال کیس نہیں ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہی ایسے بین مینس والا کیس چل رہا ہے جس کی ہائی کورٹ پر میں کائیڈا بیل میری مجھے ملی ہوئی ہے اور میں ہر جب بھی مجھے نیپ نے بلایا ہے میں نیپ کے پاس گیا ہوں نمبر ٹو جس پراپرٹی پر آج نیپ نے ریٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بینامی پراپرٹی ہے وہ میرے بابا کے ایسے میں ایف بی آر میں ڈیکلیئر پراپرٹی ہے اور یہ بڑی ملے کا خیس بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں لکھے دیا ہے کہ 2019 اپریل میں انہوں نے انکوائر شروع کی ہے میرے بابا جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے ستائیس آکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں یعنی چھے مہینے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں اس کی پراپرٹی پہ یعنی ایک دنیا میں نہیں ہے وہ اس پراپرٹی پہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی کہ کیا ہوگی کہ میرے والسہ زندہ میں اس کی پراپرٹی اچھا سویل صاحب کتنے افرات تھے جنہوں نے ریٹ کیا ہے کون تھے لوگ کچھ بتائیں گے اس بارے میں دیکھیں میں تو ہم تو سندھ کی خدمت سندھ کی امام کی خدمت میں میپر خاص میں اپنے وہ ایریجیشن ڈپارمنٹ کے حوالے سے وہاں جو سہلاب آیا تھا میں وہاں پہ ہوں یہ پیچھے مجھے وہاں سے پون آیا ہے کہ یہ چلا ابھی کوئی مجھے ڈیٹیل نہیں ملے لیکن یہ وہاں سے مجھے پون آیا ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ بھی وہ پتا چلا کہ میڈیا پہ آرہا ہے کہ ڈاکومنٹس ملے تو کونسی ڈاکومنٹس لے کے گئے ہیں ساتھ اپنے بتائیں گے آپ کوئی ڈاکومنٹس ان کو نہیں ملے یہ سراسل گلپ بات ہے کوئی ڈاکومنٹس وہاں سے جو وہاں پہ میرے بندی اندر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی ڈاکومنٹس کوئی چیز ایسی نہیں ملی ہے اب کوئی وہ چیز زبردرسی کوئی چیز کی جائے تو یہ مجھے پتا نہیں ہے ابھی تو مقصد بلکل بلائنگ ہوں اس چیز میں بلکل بلائنگ ہوں کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے میں انہوں پر خاص نہیں اچھا سویل صاحب یہ بتائیں گے ابھی بھی یہ ٹیم موجود ہے یا چلے گئی ہے یہ ابھی بھی موجود ہے کیونکہ وہاں سے ابھی تک مجھے ان کے نکل میں کوئی مجھے انفرمیشن نہیں ملی ہے لیکن یہ میں کلیے بتا رہا ہوں کہ جس رہاشگاہ پہ انہوں نے ریت کیا ہے وہ میرے بابا کے نام پہ ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے اور یہ سراسر زیادتی کر کے میرے نام پہ لگائی جا رہی ہے کہ یہ اس کی بے نامی پراپٹی ہے جو ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے والد صاحب کی وہ میرے اوپر لگائی جا رہی ہے تو سویل صاحب ابھی آپ وہاں جا رہے ہیں تمام تحصیل تحصیل کو دیکھنے جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا میں وہاں ضرور جاؤں گا میرے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے میں ضرور وہاں پہ جاؤں گا اور میں اس کے وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کروں گا اور بیٹھ کے میرا ہائی کورٹ میں چودہ تاریخ کو میری کورٹ میں ہیرنگ دیا پورٹین پاک سیکتمبر میں وہاں پہ بھی اپنا موقع پیش کروں گا کیونکہ میرا والد صاحب سینہ نے پہلے ایکسپائر ہو گیا اس کی پراپرٹیز پہ انکواری کنٹک کی جاری ہے بہت شکریہ سوہل انور سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ آمدن سے زائد اساسہ جات کیس پر ہائی کورٹ سے زمانت ملی ہے یہ بینامی جائدات نہیں میرے والد کی ایف بی آر میں ڈیکلیئر جائدات ہے میرے والد کا انتقال دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا میرے والد زندہ نہیں ہے ان کے ڈیکلیئر پراپرٹی کو بینامی ظاہر کیا جا رہا ہے میرے پاس فیلحال کوئی تفصیل نہیں اس وقت میں پرخواست میں ہوں مجھے ابھی صرف اپنے گھر سے فون آیا ہے نیپ کی ٹیم کو کوئی دستاویزات نہیں ملی ہے نیپ کی ٹیم اس وقت میری رہشکاہ پر موجود ہے نیپ کی ٹیم کا صوبائی وزیر سوہل انور سیال کی رہشکاہ پر چھاپا ذراکہ مطابق نیپ کی ٹیم نے اہم دستاویزات اپنی تحویل میں لے لی نیپ کی ٹیم مزید کاروائی میں مصروف تفتیش کی جا رہی ہے سوہل انور سیال کے گھر آمدن سے زائد سجاد کیس کے معاملے پر چھاپا مارا کیا تھا